اللہ اکبر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو میدان چنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے دشمن سے مٹھویڑ ہو رہی ہے دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف دشمنوں کی فوج ہے ایک طرف مسلمانوں کی فوج ہے وہاں بھی نماز قائم کرنا ہے وہاں بھی نماز سے چھٹکا رہا نہیں جنگ خندق کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز فوت ہو گئی آپ نے بددعا دیا ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے نماز فوت ہوئی تھی اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے ان ظالموں نے ہم کو نماز اثر سے روک دیا اور ہماری نماز فوت ہو گئی اللہ اکبر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ہے اور یہاں تک فرمایا آپ نے میرا جی چاہتا ہے کہ اقامت کہی جائے میں اپنے مسلحے پہ کسی صحابی کو کھڑا کر دوں اور نکل جاؤں مدینہ کی گلیوں میں دیکھوں اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں اللہ اکبر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجے گئے ساری جہانوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ظالم سے لئے ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لئے ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا یہ ظالم ظالموں کو اور اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف کر دے دیتے لیکن جب نماز کی بات آئی تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں نکل جاؤں اور دیکھوں کہ کون مسلمان بدبخت اپنے گھروں میں اذان کی آواز سنن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت میں اور نماز میں حاضر نہیں ہوتے اللہ اکبر